بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نصنعین ایدن صراط المستقیم صراط واللہین انا امت علیہم غیر المغذوب علیہم و لا ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اخید اللہ حمد لم جلد ولم جولد ولم يکل لہو کفا اخید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اخید اللہ حمد لم جلد ولم جولد ولم يکل لہو کفا اخید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اخید اللہ حمد لم جلد ولم جولد ولم يکل لہو کفا اخید قَزَلِكَ اللَّهُ رَبِّهِ وَرَبُّنَا اللَّهُمَّا وَبَصَبَابَنَا لِرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْخَصُوصِ سَيِّدْ اِرِشَادُ حُسَيْنُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللَّهِ يَا مِنْهُمْ وَالْمُوَاتِ وَاللَّهُمَّ تَعْفِ بَيْنَنَا وَبَيْنُهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ اِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ سَيِّن قَدِيرٌ بِحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مَوْلَاتِ يَا فَاطِمَةُ وَغِسِينِ يَدْرِقْنِ بِحَقِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَامْرِي وَأَخْلُ الْلُقْتَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ بِحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا قَشِفَ الْكَرْبِ اَنْوَجِهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِكْشِفْكَرْبِ وَقْرُوبَ الْمُؤْمِنِينِ بِحَقِ عَخِيقَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا رَبَ الْحُسَيْنِ بِحَقِ الْحُسَيْنِ عِشْفِ صَدْرَ الْحُسَيْنِ بِظَهُورِ الْحُجَّةِ اللہمَا عَجِّلْ ظَهُورَ اِمَامِيِ الْحَقِّ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْخَمَ الرَّحِمِينَ اللہمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّدٍ اِمَامِ زَمَانَ دِي عَمَدُ سَلَامْ دِي وَسْتِ بَعَوَزْ بِلَنْدُ صَلَوَا صَلَوَا محمد بیمار مومنین و مومنات دی شفایہ بیوستِ بھی بَعَوَزْ بِلَنْدُ صَلَوَا صَلَوَا محمد مرغمین مومنین و مومنات دی بلندی درجات وست بھی بَعَوَزْ بِلَنْدُ صَلَوَا خُدَوَنْ دِي عَلَمْ بَا تَصَدُّقِ چَهَرْدَ مَعْسُمِينَ علیہ السلام بَعَنِيان بَعَيَنْدَا الْنَگَرْنِ آزْدَ احتْمَام ذِكْرِ ازْكَار مَعَلِقُ قُبُول فَرَمَا مَعَلِقِ چَوْرَنْدِ ازْدَ دَوَسْتَ جِسْمَرُونَ مَغْفُور سید ارشاد سینشات سیب دے اسحالِ ثواب دی مجلس سیبنا دی درجات بلند فرما اُنْ اَعْلَى لِجِنِ اچْعَالَ مَقَامَةَ فرما صغیرہ کبیرہ اگو نحما فرما وَعَيَنْدِ تَوْفِقَاتِ چِزَافَ فرما مَعَلِقِ عَزْمَتِ اَعْلِ مُحَمَّدَ دَاستَ اُنَا دِي حَلَالَ رِسْكِ بَرْكَةَ تَتَا فرما حاضرین بزرگا حباب مَحَكِرْ سَمَعِتْ تَمَام صغیرہ کبیرہ اگو نحما فرما صنو اپنے اپنے واجبات ادا کرن دی جررت اتا فرما محرماتِ شرعیتوں بچن دی توفیق اتا فرما مالک جو مومنی مومنات بچین بچے جتھاں بھی بیمارن شفائے کلی کاملا آتا فرما جو بے اولادِ مالک اولادِ نرینہ آتا فرما جو مخروضِ نمہ میری زادہ صدقہ کرزے دو فرما بے گناہ قائدی نرحی نصیب فرما مالک سب دی خیر سب دا بھلا فرما محرماتِ دی ریوٹی بطفیل امام زمانہ اپنے اندر بارج قربتاً اللہ قبول فرما مالک حاضرین بزرگ احباب تمام دے حوائی جی شرعیہ قبول فرما لکھندی کا دعا ہے بارج دے زہرام منتقی میں کرولا امام زمانہ دے زہور عجیل فرما سنو اس قابل بنا سا مولد زیارت تو مشرف ہو سکے سنوات ایک ایسی پڑھو مجلس معطر ہو جائے اللہ اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا عقوة الا باللہ الا علیج العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر موسیقی 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 اللہ اللہ موسیقی 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 سنا اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامِ المجید و فرقانِ الحمید و قاولِ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آدْوَيْنَا کَلْ قَوْسَرُ صَلَوَانِ سنا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آم بِنتِ رَحْمَتٌ بُلَانْدُ سَلَوَانِ صلی اللہ علیہ محمد تمام طریف و حمد ہے اس وحدہ ولا شریک بے مثل و بے مثال لاریب و بے عیب خالقِ لمجزلو لا يزال دی برگاہ جو ہر حمد و ہر تعریف دے لائق ہے جیدہ کریم رب ہے جیمنہ اُسنو بھی اتا کی تس جینی منہ اُسنو بھی اتا کی تس جیدہ کریم رب ہے جیدہ اکے ٹھائم اچ اپنے دوست نویڈیندہ پیئے اپنے دشمن نویڈیندہ پیئے اینی آسان کریں جیدہ کریم رب ہے جیدہ اکے ٹھائم اچ موسا نویڈیندہ پیئے جناب موسیٰ کو دور تے گئے عرض کی تی مالک اتنا جڑی تی فیرون کوئی شہدی کمی نہیں یا چھوڑی کام از کم دار رزق تا گھٹا آوازِ قدرہ دائی میرا کلیم نبی کمال ہو گئے اس بندی آئی چھوڑی تیئے میں اللہ ربو بیت نہیں چھو سکتا ابلہ جی پھر میں آدھا رہنا کہ اللہ دے بنایاوئے نمیندی ایسے انہیں چھوڑی جنہیں منصوصے میں اللہ ہوئے جنہیں بناوئے اللہ تعیید قرآن کرے اعلان رسول کرے بندیاں دے بنایاوئے نا یا سقیفے دے بنایاوئے نا اللہ دے بنایاوئے ہوئے ایسے انہیں چاہیے دیں کہ جنابِ سلمان عرض کیتی مولا لوگ سوال انہیں کریں دیں جواب تُساں چڑھیں دےو لہٰذا تُساں جواب نہ دیتے کرو مولا مسکر آکے فرمایا سلمان کمال ہو گئے انہیں شرافت چھوڑی تیئے میں علی امام مت نہیں چھوڑ سکتا پھر کتنا کریم ہے تیرا رب جرا جہڑی زبان رکھ دائے اس دی اس زبان نو سمجھ دائے جی تقریباً کتنی زبان ہیں شاید شمار تو بھی زیادہ ہوسی لیکن کچھ نے لکھے بھی ہزار دے قریب زبان ہے جڑی دنیا تے بولی ویندی ہے جی کتنا کریم ہے تیرا رب جیڑا جیڑی زبان رکھ دائے اس دی اس زبان نو سمجھ دائے جیڑا زبان نہیں رکھ دا اس دے اراد نو سمجھ دائے پھر درود و سلام ہے اُنہ پاک و پاکیزہ مقدس ہستیاں تے جینا نو خل کرن دے بات جینا دے درود پڑھن تے خود اللہ شریک بھی شریک ہے بہت بڑا عیسان ہے شکر ہے اس خالق علم جزلدہ دیں سب تو پہلے سنو انسان بڑھائے پھر امت محمدی چو پیدا کیتاست پھر کلمہ پیار حبیب دنصیب کیتاست پھر بہت ساریاں بے شمار نیمتنال نوازست اِنہ بہت ساریاں بے شمار نیمتنجوں بہت بڑی نیمتی عزمہ کہ سارے دل اج محمد و آل محمد ویلا و محبت رکھیس اور عزدار حسین بنائیس چونکہ میں وعدہ کیتا ہی شاہ سہبانو رہی گلشن بھائی کہ دو بجے تو اکوہ ساں فارق گھر چھوڑے سوں میں خانے وال پہنچنا ہی میں بار بار ریکویسٹ کرے اندھا رہے گئے ہیں باہر کے پہنچ جو گئے ہیں تنی بھامنی ہیں اوکی سا اوکی تھے اتھا ہی پہنچنا پھر دو بجے میں ممبر دے حاضر تھی ہیں میں کوشش کرے ساں جتنا جلدی جتنا تھوڑا میں پڑ سا گیا میں اتنا تھوڑا پڑ سا گیا چھوڑ کر گئے ہو بھار کے پہنچ جعفری صاحب دے آندیاں تک تم بیٹھانے بھامنی ہیں میں آیے مبارکہ جناب دے سامنے کو اس گزار کی تیئے تری میں پارے دی قومی شیعہ نو اے سورہ بچے بچے نو یاد ہے سورہ کوسر کس زیمن اچھ نازل ہوئیے کیوں نازل ہوئیے کیڑے مقصد وستے آئیے کفار و مشرقین و نبیان دے سلطان کفار مشرقین نے تانا ریتا انہاں کہیے اے رسول اے اللہ دی طرف پیغمبر اے نبی اس دیتا اولاد ہی کوئی نہیں یہ تو اب تر ہے روایات اچھ مفسرین نے لکھے بے رسول دے چہرے دے زہرے جی دشمن جو تانا پہ ریتے ہیں پریشانی دے آثار نمودار ہوئے آوازِ قدرت ہے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر سفے ملائکہ چھوڑ مجھ میرے حبیب نو آک اللہ سلام تو بعد پیادی انہاں لوگاں تینو تانا نیتا میں اللہ نو تانا نیتا میرے بھائی میرے بزرگ اصل اتانا نبی نو نئی بلکہ جلی نو تانا آئی چونکہ اولاد لیمن والا بھی ہوئے ہمیں ہے جنا ہمیں لمن والا بھی ہوئے بیٹا ڈے وے اس دی مرضی بیٹی ڈے وے اس دی مرضی جوانی چڑھ دا لائلہ وے اس دی مرضی بچپنج لائلہ وے اس دی مرضی وہ جو علا قلعہ سین قدیر ہے وہ جو قادر مطلق ہے جو چہوے کر سکتے ہیں اولاد لیتی بھی اللہ لئی بھی اللہ اینا تانا ریتا ایتانا نبی نو نئی جلی نو تانا آئی میرا حبیب نوائی کے آگ ایتانا تینو نئی میں علا قلعہ سین قدیر نو تانا آئی میں اللہ پہ آدھا میں وعدہ پہ آکھرے نہ تو گھبر آنئی تو پریشان نہ ہو میں اللہ پہ آدھا انا آت و انا کل کوسر میں نے تجھے اولاد کسیر عطا کر دیا میں نے تجھے کوسر عطا کر دیا تمہیں نماز بھی پڑھ دا رہے قربانی بھی کر دا رہے تمہیں علا قلعہ سین قدیر قادر مطلقوں کے وعدہ پہ کرے نہ جڑے لوگ تینوں پہ اولاد و ابتر پہ آدھا میں اللہ پہ آدھا تیری اولاد کسیروں سی تیرا دشمن پہ اولاد و ابتر چلو جو سارے پڑے لکھے بیٹھے ہو علماء سنننے ہو زاکر ہو بزرگی بیٹھے ناوجمانی پڑا لکھا زمانے کیا ہو اللہ دا وعدہ قبلہ جی پورا ہو جائے یا نہ جی آج دنیا دے کونے کونج نگاہ بار کے وے کہ ہر کونج اولاد رسول موجود ہیں عبادہ جو اللہ دے ہیں بس بہت جلدی اللہ نے نبیاں دے سلطان نو بیٹی اتا کی تھی اور ماد شکہ میں جرائے کے بھی بیمانا لگلنا کریں دے جلے رسول خدا آمنا تبلیغتوں جناب خدیجہ گلن کرے نہ کہنا جناب رسالت ماب جان بجھ کے پوچھے نہ متہ کچھ سمجھے بھئی نبی نو پتہ کوئی نہ اچھے جائے مادی گودش کیوں نہ ہوئے یہ میں ہے یا نا نبی فرماوے نا خدیجہ تیرے کوئی بن دا کوئی نہیں ہوا دا کہنالگلنا کریں دے اور فرماوے يا رسول اللہ جڑا میرے شکہ میں جو بچہ ہے میرے نال بھولین دے بول کے بیبی آدھی اما گھبرانی اما تو سیدہ دین سائل آلمین دی ما بڑ گئی اما تو یہرہ ہی ماں دی ما بڑ گئی نبی فرماوے نہ خدی جائے میرا پوتر نہیں ہے میری دھیئے چپ کر گیا اور اسے چون ہی میری نسل ٹرنی ہے اللہ نے بیٹی اتاقی دی نام خود خالق نے رکھے فاطمہ فاطمہ تو زہرہ فاطمہ مہنی ہے اپنے محبوں کو جہنم سے چھڑا کر جنت میں لے جانے والی زہرہ مہنی ہے روشنی بانٹنے والی توجہ ہے بہت جلدی جانا گزر رہے ہیں علامہ شیخ صدوق علی رحمہ علیہ لشریج علت لکھئے فاطمہ دنان دی علت لکھئے بے فاطمہ دنان فاطمہ کیوں رکھا گئے زہرہ دنان زہرہ زہرہ کیوں رکھا گئے بدول کیوں رکھا گئے رضیہ کیوں رکھا گئے مرضیہ زقیہ آلمہ غیر معلمہ محدثہ ام ابیہا جتنے بی 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 دے القابات ہیں انہوں نے علت لکھئے بھئی کیوں انہوں نے لکھا گئے اگر تساں سیرہ لاؤ یہ تساں بولو تو میں دو چار جملے جناب دیکھو اس بزار کرا ایک سلوات بلندہ وازنال بی بی دینات صلح علیہ محمد وآل محمد بروزِ معاشر علت علت لکھی ہے علیہ لشریج علامہ شیخ صدوق علی رحمہ بروزِ معاشر گناہ گار مومن زہرِ جی آل انسان و مرقبِ ان الخطائِ و النسیان انسان خطا و نسیان دا پتلے غلطی بھی کریں دا بھلتا بھی ہے کوچھ گناہ گار مومن اپنے گناہ ہما دی وجہ توں حکمِ خدا اسی ان کو لے جاؤ جہنم کی طرف جنہیں ویندے پہ حسن بی بی رستے تے کھڑوتے حسن مالکِ کون ان فرمایا تیرے بیٹے دے عزادار تو ایڈے محبن مالکی دے جارن فرمایا جہنم مالکیوں فرمایا انہ دے گناہ اتنے اس لئے بی بی فرمیسی مالک تئیں میرا نہ رکھے فاطمہ اس نے بھول لی نہیں بی بی فرمیسی مالک تئیں میرا نہ رکھے فاطمہ آوازِ قدرت آسی بے شک میں رکھے فاطمہ مالک پھر فاطمہ دا مطلبی یو یہ ہے نا آپ نے محبوں کو جہنم سے چھڑا کر جنت میں لے جانے والی آوازِ قدرت آسی بے شکیوں یہ مطلب ہے بالے با مالک پھر میرے ہون دیا میرے محب میرے بیٹے دے عزادار جہنم لفظ اگلے ہاتھ بانے کے نہیں سیر چاہ کے جملہ سننے یہ دعائی ضرور ربنی ہے اس لئے آوازِ قدرت آسی فاطمہ اس وست انہاں نو جہنم بھیج رہے ہیں تاکہ تُو انہاں نو ویک کے تُو انہاں دی سفارش کر رہے ہیں میں اللہ تیری سفارش قبول کروں زمانے نو پتہ چلے جو بطول دا مقام کتنا ہے زہرہ میں نہیں ہے روشنی بانٹنے والی روشنی بانٹنے والی روشنی تقسیم کرنے والی جی علامہ شیخ صدوق علی رحمہ اس دی بھی اللہ تلکھئے انہاں لکھے جس ٹیم بی بی مسلطے آمینہ بی بی دی پیشانی جو نور ساتے ہوندائی نور نکل دائی پورے مدینے جہ حتی کہ میں روایات دا جامینا لوگاں دے دیواریاں دیاں انہاں کھڑکیاں دے وچوں پہنچ دائی لوگاں تک لوگ حیران ہو بنجنا بھی یہ نور کیسے توڑ کے رسالت ماب کو لا میں نا یارس اللہ زہر دے صبح دے ٹیم نور ہوندائے پھر زہر دے ٹیم ہوندائے پھر اثر دے ٹیم پھر مغرب دے ٹیم پھر اشادے ٹیم نور کیسے نبی فرمے تُساں گھار چور جاؤ جڑلے نماز دا ٹیم ہوئے آپنیاں مستورات نو بھیجائے جو ازادے گھارچ و نور نکل دا کی ٹھوئے اب رات نہیں گئے اور سیدادی عظمت یقیناً کوئی بندہ بچھر تا بیانی نہیں کر سکتا تُساں سیرحل آئے سیدادی عظمت کی بلا جی کوئی بچھر بیانی نہیں کر سکتا تُساں سیرحل آئے میں جملہ دینا قدر دان بیٹھے ہو قدر میں توالے جی پڑھے ہاں توالے جی پڑھ کے توالے یہ دعاویں نہ لی میں ممبر دیں میں کوئی لندن دا بندہ نہیں اور بندہ میں کچھ جان دیں اکثر بندے میں کچھ جان دیں توالے یہ دعای نال میں اتنا کچھ حاصل کیتے بزرگے توالے ہتھاں جیساں پڑھے ہیں اکثر بندے میں کچھ جان دیں سیدادی کون عظمت بیان کر دیں پوری روایات دا زامنہ آوازِ قدرہ تی لولا قلمہ خلقت الافلاق میرا حبیب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یہ زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا رسالتِ ماب جیتھا مالک میرے نال ایڈی وڑی محبت ہے میں نو پیدا نہ کریں دا زمین و آسمان نہ خلق کرتا آوازِ قدرہ تی میرا حدیثِ قدسی ہے میرا حبیب گلیتھو تی نہیں میں علی نو پیدا نہ کرتا تی مصطفیٰ نو نکردا مالک اصلا دعا نال ایڈی وڑی محبت آوازِ قدرہ تی میرا حبیب زمین و آسمان پیدا نہ کردا تی مصطفیٰ نو خلق نہ کردا علی نو خلق نہ کردا تی مصطفیٰ نو نکردا توجہ ہے میں سیدانو خلق نہ کردا نہ میں مصطفیٰ بنائیں دا نہ میں مرتضیٰ بنائیں دا حدیثِ قصہ پڑھئیو سی پڑھ دیو سو ہی میں جو سیر حلائے میں جملہ اگلہ رینا جلے چادر تلے آئین پانج ہیں جی تے پچھائے جبریل مالک کونن ملیکہ پچھائے مالک کونن اللہ نہیں ڈا سکتا چپ کر گئے ہو جی اللہ آکھے آجی حکم مصطفیٰ ہے ایک اس دی بیٹی ہے ایک ایلی ہے دو اس دی بیٹی توجہ اس نے نواز سے اللہ کہا کہ ہم فاطمت و ابوہا کیا آزمت ہے سیدادی رسالت تو امامت تعارف بھی بطول تو ہے گبرات نہیں کیا آزمت ہے سیدادی ہیں جی بطول بطولہ دنیا تے دو گزریاں ہی میں ایک عصد امام مریم بطول ایک حسنین دی ما بطول لیکن ایسا دی ما مریم اور حسنین دی ما بطول ہمانی زمین و آسمان دا فرق ہے لفظ آخاں قدر کرائے بزرگ بیٹھے ہو دعا تا دے سکتے ہو قدردان بیٹھے ہو اللہ تو زندگی دراز کرے زمین و آسمان دا فرق ہے مریم اور سیداد بطول ایسا دی ما مریم بطول ایک عبلا جی بغیر شوہر دے بطول حسنین دی ما او بطول جڑی شوہر ہمار دے با بجود بھی بطول بطول دے کے سنویں دنیا دی ہر مستور دے ترائے کمین ترائے نقس چپ کر گئے ہو دنیا دی ہر مستور ترائے نقس ترائے کمین عورت ناکس و عبادت ناکس و عبادت ناکس و شہادت مرد دے مد مقابل مرد ہر ٹیم اللہ دی عبادت کر سکتے اللہ نے مجبوری رکھی مستور دی عورت ہر مہین دے چند دن مخصوص اللہ دی عبادت محروم ناکس و عبادت ناکس و عبادت ہے کہ ایک اڑ زمین دے یعنی تیس سلیس کران ترائیل لکھ روپیہ اس دوی جید آ دے تری چھوڑ کے جا رہے ہیں دو لکھ بیٹے دے چھپ کر گیا میں گلوک ہی کر گیا ترائیل ترائیل لکھ ہی چون دو لکھ بیٹے دے ایک بیٹی دے یعنی نیشفی چوہ تھا بیٹی ناکس و وراست ناکس و شہادت مرد گواہ ہے کہ مرد دو عورت چار ناکس و عبادت ناکس و وراست ناکس و شہادت بدول شریعت محمد بدول حسن و دن جڑی نعیب تو پاک ہوئے سو سرحلہ جملہ میں مزید نیوان قبل اور بیٹھ نے پڑھا لکھا زمانہ مقام اس کا میں نہیں پڑھ یا میں نہیں سنیا پندرہ ماہ رمضان امام حسن بھی آئے بھی بھی در روزہ ہی قضاء کوئی نہیں چھپ کر کر اللہ اکبر ریعہ حضرت 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 اللہ صلی اللہ محمد و عمد توجہ فرمائی جی جڑی عبادت بھی پوری جڑی ویراثت بھی پوری سیر حلائے میں جملہ اگلا ساید اللہ نے نبیان سلطان اسے بچان دوسری اولاد ہی نہیں لیتی سیر حلائے میں وقالت کیتی یہ سید آدھی جتنے سید بیٹھے میں تو آنی دادی دی وقالت بیٹھا کرے رہا ساید اللہ نے نبیان سلطان اس وست شاہ دوسرا کوئی اولاد ردی نہیں مت بطول برابر شریک آب توجہ فرمائی شہادت توجہ برات نہیں گئے بطول کس نوا دن اور باست اتنا ہے کہ جملا بھی جناب دے گوش گزار کر آنی دنیا دی کوئی مستور اما حووہ تو لائے جناب مریم تک بلکہ تا قیام پوری زمان دنال پہ آدھا کوئی مستور سید آدھی عزم مقابلہ ہی نہیں کر سکتی دنیا دی ہر مستور ترائے مرحلیں ہیں چھو کام از کام گزر دی پہلا مرحلہ ہے بیٹی 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 پہلا مرحلہ بیٹی دوسرا مرحلہ بیوی تیسرا مرحلہ ما بیٹی کیا ہے بیٹی ہے کیا میں حدیث پڑھ یہ توارے سامنے خطبے تو بعد نبی فرمیدن جو بیٹی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے جیڑی نعمت ہوں دی یہ بندہ خود طلب کریں دے جیڑی رحمت دے یہ اللہ دی طرف ہوئے یعنی ایک لفظ قدر کرے انسان دی طلب دا نام ہے بیٹا رحمان دی مفت عدد دا نام ہے بیٹی توجہ فرمائی رحمان دی مفت عدد نام ہے بیٹی انہ بینت رحمت بیٹی جو ہے وہ کیا ہے رحمت ہے اللہ کی اپنے باپ کے لئے کیا کوئی زمان دی مصدور سیداد یزمت مقابلہ کر سک دی رحمت بن کیا یہ اس وست جڑا خود رحمت اللہ عالمی نہ ہے اگلا مرحلہ ہے بیوی بیوی کیا ہے اپنے شوہر کے لئے نصف ایمان ہے نصف ایمان ہے اپنے شوہر کے لئے کیا کوئی زمان نے مصدور سیداد مقابلہ کر سک دی ہے اس شوہر وست نصف ایمان بن کے خود کل ایمان ہے خود کل ایمان ہے کل ایمان دی کوئی سیاہ نہیں کی تھی کسے عالم نہیں کی تھی کسے زاقر نہیں آ گیا نبی دی حدیث باردل ایمان و الہ کل کفر کل ہی جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یہی کل ایمان ہے اس سو ہر وست نصف ایمان بڑھ کے آئیے تیسرا مرحلہ ہے ما 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 بڑھ دی نا جی دنیا دیا ہر مستور مرحلیں جو گزر دی ما ما کیا ہے اپنی اولاد وستے جنت قدمہ چلے کے آنے ما کے قدموں میں جنت ہے اولاد وستے کیا کوئی زمانے دی مستور سید آدھ مقابلہ کر سکت دی اونا پدرہ وست جنت پیرن چلے کہ خود جوان آنے جنت سر رہے ہے جی لیکن ایک لفظ آخہ یقینا شاہد اس مجلس مستور بھی حسن اور پیغام جڑا میسیج جڑا جہ رکھ جا رہے ہاں دعوت فکر ما کے قدموں میں جنت ہے لیکن میں دعوے نال پہ ہر ما دے قدم تل جنت نہیں سیرح لائے تسا کوش شف کر گئے کبلہ جی ہر ما کے قدموں کے نیچے جنت نہیں جی اگر ہر ما دے قدم تل جنت ہے جو سیدہ دی کنیز ہے جو کنیز سیدہ ہے جو سیدہ دی سیرت جلس ہے اس ما دے قدم تل جنت ہے اللہ مصول اللہ مصول بی بی کو پوچھا گیا بی بی تو آدھے نزدیک تو آدھے کنیز کونے بی بی فرمایا میرے نزدیک میری کنیز ہو ہے جڑی اپنے شوہر دے قدم فرمی اس نہ کرے غیر محرم اس انہوں نہ بیکھے برو دے معاشر کچھ عورت مسلور حسن جڑی سیخ دے بھجدیا پہ آگ دے جہنم دیا گی پوچھے آویسی ایک کون عورت اس لئے رسول فرمی سیخ میری امہ دیا او بے حیاء عورت جڑی غیر محرم تو پردان کرے دیا تمہ جو فرمائی اللہ اکبر جڑی غیر محرم تو پردان ادھی را تا نبی اپنی دھی نوا کہے بیٹا میرے نال بہرا تیرے میرے سمجھامن وستے تیری ماں بھین تی میری ماں بھین سبق وستے میرے نال بہرا بی بی دروازے تی آکر رک گئی ادھی رات دہ تیم بیٹا کیوں نو آن دی بابا سوٹی دی آہٹ دی آواز پوڑی آتے نبی فرمائے میرا صحابی اکھا تُو نبی نہیں تحجد پہ اپڑ دے اکھا تُو نبی نہیں تُو رہ بی بی آدی بابا اکھا تُو نبی نہیں تُو رہ اوہ میں بدولا میں ایک جملہ بی یا دی وان قدردان بیٹھے اور بزرگ دوسرے سارے میرے اللہ جنت جا دے حافظ حسنین اللی پورا لینو اللہ میں یار شاہ صحاب جدہ شادی ہو یہ نا بطول دی عرب دا رواج جدہ عرب دے بچی دی شادی ہو نا ترائی دے ہڑے پیک گھروں کھانا ما لائے کے وے دی جل شادی ہو یہ نا بطول دی علی دے نال ہون تیس بسم اللہ قرام اٹھے نبی دا سلطان اللہ دی کلی رحمت اٹھے آج میری دی دا کھانا دے او میں آ پھلے وے مد آکھے جا آج میری سکی ما ہو وے کھولا جی بسم اللہ خرہ نبی دا سلطان کھانا چاہ کے اٹھے قریب آ کے دے ظاہر آج دے بات تیرا باپ ای مہ تیری ما بی مہ ہیک جملہ بی آ دے ان بروز معاشر ہو وے ہیک لقش ہزار نبی ہو جی عظمت سیدہ ہیک کم ہیک لقش سوائے مصطفی سارے نبی انہ دی امت ہو وے سارے نبی دی امت ہو وے وہ فرمین دنے بیٹھے وے انتے آ بن جے مصطفی بجدہ سردار آسی تا ریت اٹھی سینا ہیں جی سارے نبی اٹھی سن ہی میں کی بلا ہی میں باتو نبی دی امت اٹھی سن ہی میں اے سارے بیٹھے ونج تے ونج زہرا سون ہائے کی تی 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 سن عزمت سیدہ دے رو سن اتنا جتنا لی دیا دیا چاند دیا اے ایام ازا سیدہ دے گزر دے پہن اس وجہ تمہیں جان بج کے پڑھے او واسطہ دے اس نبی دی دی دا جڑی مسلمان دے دربار جو خالی ونج او فرمین دی آن آنج زہرا او فرمین دی جڑی گھار رچ اٹھین دا آج نہ اٹھی سی جدا مصطفیٰ اٹھی سی تو باقی نبی بھی تا اٹھی سن جدا باقی نبی اٹھی سن دا ہائے تیرے واسے جو منا تمہ گیتی نہیں نمہ گڑا قسم چاہیے جدا سارے نبی اٹھی سن دا انہ دی امتہ اٹھی سن او فرمین دے رون دے مات مطائی اللہ ترائے گھنٹے کھڑی رہی زہرا ترائے ساٹھے ترائے گھنٹے بسم اللہ کر رہا اتنی عظمت لی سیدہ جہن دے دروازے تے فرشت رکھ دے آئیں جہن دے دروازے تے نبی سلطان رکھ دا بسم اللہ کر رہا جہن بسم اللہ دروازے تے آمین آنا تے بابا میں دھی آمین میرے کھل کیوں پچھتے ہو نبی فرما میں بطول میں آپ نہیں رکھ دا جہن تیرے دروازے تے آمین میرے اللہ دا حکم دے میرا حبیب رکھ میری کنیز دا درواز دے دیکھ میں اللہ دا آدھر پورا کرے نبی یا لوگ نو نس نا چان چلو رو پہ یو لفظ اگلا دھا اتنی عزمت آلی سید آقبل جی جہن دے دروازے تے فرش تے رکھ وے دے نبی دا آخری تے میں باب دا سر جھولی چے بار وا کے حق لی تیس آل نبی منو اجازت دے میں محمد نو مر نائے بی بی میرا بابا بی مار مصافر دور دا سفر کر ملنا ضرور بی بی آدی آمان اللہ میرا بابا بی مار میرے باب دے ملن دا وقت نہیں اج لہجہ تبدیل کر کے اج جین دے پیو دا مان تیرے باب در ون نائے بسم اللہ غر آئی ہو درواز سی تھائیں فوجہ حسین اتھائیں اگ لگی یوسی تم آدی راست سبت علی مسائب رنی بطول گرم سن نبی دے چہرے تیائن نبی اقبالی ظہرہ میرے جیتے تا نہ رو کہیں روائے بابا دروازے تے کوئی اکلا مرہ دا میں رکھے دی یا نہیں رکھ دا نبی فرمائے ملک بہت میری دی اجازت نہیں جب تک اجازت نہ ناس تیرے حیات تو کھڑا راس آئے جتنے سید بیٹھے آئے ضرور کر آئے بسم اللہ کر آئے نبی فرمائے میرے راب بھیجو یا فرشتہ دیر تا نہیں ہو گئی اللہ دا نبی میری گوائی دے دی در تا نہیں رک گیا میں تیری دی دی حیات رک گیا آئے فرمائے نیر رون دے تائیں جہن دے درواز دے فرشت رک گیا بغیر اجازت نئے اوہ درواز رسول دے تر ون جان دے بعد اجا تعویز قبر محمد خوش نہ ہو یا مسلمان بغیر اجازت بات لگڑی نائے گیا یا زہرہ یا زہرہ مکہ میری مجلس فقط دو ویڑ کرے ساتھ دعا اللہ دری بھائے قبول کرے زہرہ دے خالی بلند دا صدقہ مالک مرہوم دے دراجات بلند کرے پنجھتر یا پچانوے دن پاپے دے بعد زندہ رئی سج حت نال بسم اللہ گرہ میں ایک چھوڑی میں بزرگا میں کو روک آدھن مولی صاحب نو دی ہڈیاں بعد آگ لگی کی میں سید بیٹھے میں معافی دے چھپا مد زہرہ مجرم بن سا بڑی اجازت دے میں پڑ سوڑا جی میں آگ لگ مسلمان بات لکڑی لائک رسول دے ترون جن دے ناوی دے آڑ بات کہیں پوچھے کن میں دے آدھن علی باہر نہیں پہ آدھا پہلے تسرے سوڑے آیا تا گھر نو بھال آر 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 بسم اللہ آر 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 سر تے چادر رکھی بس دو ویند دے دعا دروازے دے آکھڑی پتائے جو میرے باپے دے صحابیہ نہ آیا کرے سین دروازے دے انگروں بطولہ کیا دیے رکو ونیوں میں زہرہ آدھن علی نو باہر بھیجو بی بی آدھن علی مسروف ہے حق تا بندائی کبلہ جی واپس وال ونی نائے لولے نئے کپندے اشارہ کیتا ہے کیبلہ جی دروازے نو آگ لگیے حق پندے دروازے نو لات ماریے آدمیوں حق پاسوں جل دویا دروازہ بے پاسوں آئی پتھران دی دیوار شاجی در میں آنے جا گئیے زہرہ جھان پئیے حقل ماری الفضہ بھاجہ میرا موسن شہید ہوگے آئے آواز آئے فضہ میں جی من دیکھا بل نہیں رہیا زہرہ بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن فضہ میرا موسن مارا گے فضہ میرے نال میرے موسن دلاؤ شوا سیاں یادہ دار ماتمیوں بسیت نہ پڑنا کبلہ جی ماتمیوں جرلے بطول اٹھی فرمائے دن فضہ میرا شوہر علی اواز آئے دار ماتمیوں بسیت نہ پڑنا بطول سر ترکھی ہے آسا ہاتھ جلے آئے ہونہ دی فضہ میری یادیاں بھلا میرے حسنین بھلا میں سر دیوان کھلے دیا بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن موک گئی میری مجلے سا خریبیں کبلہ جی بسم اللہ پنجھتری یا پچانوے دین بطول باپے دے بعد زندہ رہی جڑلے بی بی زینب پٹیاں بنے آ بی بی دا وینہ وے آواز آویا میکوں ہو لے پٹیاں پانا وہ زینب تے میڈے تھینے نیدہ مو بھالے آدھی آئی میکوں تارد پاسے دے او مار مکایا میرا جگتے بچوڑ ایک وین ہور کرن اجازت رہن دیو بسم اللہ کرن کبلہ جی زمانے چھ نگاہ مار لوگ آ دین شیعہ رون دین ماتم کریں دین شیعہ مر کیوں نہیں ویند زمانے تھ نگاہ مار کوئی جیدائی غریب ہووے کوئی جیدائی بی مار ہووے اٹھاران سال دی عمرے چھ مرن دی دعا کوئی نہیں مگ دا وحد مستور زہرا جن عمر اٹھار سال آئی سر دیوال سفید آئے دعا مگ دی آئی میرا اللہ میں زہرا موت مگ دی آئی بسم اللہ بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ بس اتنا آدھا جن لے حسنے نانے دی زریتے آئے آدھے نانا ام بیمارے نانا دعا مگ دی آئے شفا لائے دے نبی دی کا برحال گئی آواز آئے والوانیو اممہ مار گئی لے یتیم ہو گئی بسم اللہ بسم اللہ گرہ جن لے حسنے نانے بسیت کی دیای کھانے پکے پہنے میرے حسنے نو میری مہو دی تلا نا دے میں پہلے کھانے کھما میں فیضہ کھانے جا کے آدھے آؤ کھانے کھاؤ آواز آئے والوانیو امیر کھول پوچھا بسم اللہ گرہ قدران بیٹھے ہو نا بسم اللہ گرہ ساڈ بسم اللہ گرہ آدھے تو کی میں بسم اللہ تو کوئی غریب ہے آدھے اممہ میں غریبا جو امیر ہے اوہ سے لیا دیئے دروازہ کھول فیضہ دیئے دروازہ تیری ماں پاندھ کر آیا ہے تیری ماں کی آئی جب تک گھانے نہ کھاؤے نہ مردے میں اوہ سے لیا دے ہون نہ کھول آسی جو سی اممہ یحریہ لیلات میں بھی چھوپ کر کے ستر رازا سی اوہ آسی دا لبلہ دروازہ کھول کے آوازہ دائیاں مندے اوہ میرا گار بلا دے غریب پترے موسیقی موسیقی